پوشپا درائیس کے اگلے پارٹ کا ہر کسی کو بے سبری سے انتظار ہے اسی لیے آپ سبی کو بتا دے کہ پوشپا ٹو بس بارہ ہی دنوں میں آپ کے نزدی کے سینما گھروں میں دستک دینے والی ہے لیکن اللو ارجن کے فانس کے لیے ہم لائے ہے ایک شوکنگ خبر جی ہاں دراصل خبر یہ ہے کہ پوشپا ٹو کے میکرز اور ایکٹریس کے خلاف فلم کے ریلیز سے ٹھیک بارہ دن پہلے ہریانہ میں موجود ایک ویقتی نے شکایت درج کروائی ہے شکایت میں ویقتی نے دھارمک باہنائیں آہت ہونے کا آروپ لگایا ہے دراصل آڈینس کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے سترہ نوویمبر کو پوشپا در رول کا پٹنا بیہار میں ٹریلر لانچ کیا گیا تھا اس ٹریلر میں ایک سین ہے جس میں اللو ارجن نے باڈی پر پینٹ جھن کے نیکلیس چھوڑیا اور پٹو ساڑی پہنی ہوئی ہے اس سین کو لے کر ہی اپتی جتائی گئی ہے ستروں کے ریپورٹ کے مطابق ہریانہ میں رہنے والی کلدیب کمار نامک ویقتی نے میکرس پر دھارمک بھاونائیں اہت ہونے کو لے کر آروپ لگایا ہے دراصل انہوں نے حصرہ کے ایک تھانے میں شکایت درج کراتے ہوئے کہا ہے کہ ٹریلر میں ماں کالی کی طرح ایک تصویر کو دکھایا گیا ہے جس میں اللو ارجن اردنارشور کے اوتار میں دکھائی دے رہے ہیں ان کا یہ روپ دے کر سناتن دھرم سے جڑے لوگوں مجھے اور میرے دھرم کے آستاؤں کو ٹھیس پہنچی ہے اپنے اس شکایت میں انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر فلم سے ساری میں دیکھے اللو ارجن کا یہ سین نہیں ہٹایا گیا تو وہ اس فلم کو ہریانہ میں نہیں ریلیز ہونے دیں گے تدکال نیوز لائف کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے